بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ایت سپیشل بہت زبردست آسان اور کم خرچ میں بننے والی زبردستی ریسیپی تو ویڈیو کو آہے تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی اپنی ایت دعوت کو چار چار لگا سکے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں ویج بریانی تو یہاں پر میں نے پتیلہ رکھ دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ گی اور دو عدد میڈیم سائز کے پیاز جس کو میں نے لچدارہ کاٹ لیا اور جب پیاز تھوڑا سا سوتے ہو گیا تو ساتھی میں نے ڈال دیا ہے اس میں دو عدد میڈیم سائز کے آلو اور ساتھی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بریانی مسالہ ہاف پیکٹ اور یہاں پر میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں گرم مسالہ اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ہے ٹیماتر کا پیش دو آدھر ٹیماتر میں نے گرینڈ کر لیے تھے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ دہی جس کو میں نے اچھی طرح سے پینٹ لیا اور اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون دنیا پاورڈر اور حضبی ضرورت پانیل ڈال کر مکس کر دیا ہے اور ڈک دیں گے جب تک کہ آلو پک نہیں جاتا فلیم کو ہم رکھیں گے میڈیم ٹو لو تو یہ دیکھیں آلو ہمارا آج جسے کو کھو چکا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں ایک باول گاجر اور ایک باول ہی ہم اس میں شملہ میں چیڈ کر دیتے ہیں اور نمک ہس بھی ضائع کر ڈال دیں گے اور فلیم کو بند کر کے ڈک کر اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک ادد پتیلہ اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں دو گلاسی اخنی آپ اس کو مکمل اخنی میں بھی بنا سکتے ہیں اور پانی میں بھی اور پانی ڈال دیں گے پانی آپ کھلا ڈلال لیں تاکہ چاول اچھ سے باول ہو دو ادد درجنی کی ٹکڑے ڈال دیں گے دو ادد اس میں مرچ ڈال دیتے ہیں اور ہس بھی ضائع کا نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس پہ زیرہ شامل کر دیتے ہیں اور اس میں بوئل آنے کا ویٹ کریں گے تو پانی میں بوئل آ چکی ہے اب ہم اس میں بگوئے ہوئے سلہ چاول شامل کر دیں گے جس کو میں نے آدھا گھنٹہ بگو کے رکھ دیا تھا ڈائی گلاس چاول کو آپ نے مکمل نہیں پکانا بلکہ 95% ہی اس کو گھو کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو دم پر بھی رکھیں گے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے کو کھو چکے ہیں فلیم کو بن کر دیں گے اور اس کو ہم چاند کر اس کا پانی نکال دیں گے اور اب ہم اس کی تہن لگائیں گے تو پتیلہ میں نے طوی کی اوپر رکھ دیا ہے نیچے سے میڈیم فلیم آن کر دیا ہے اس میں ہم ہاف چاول ڈال دیں گے اور اوپر سے بریانی کے لیے جو گریوی ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے ویجیٹیبل کی اور اوپر سے دوسری تیر لگا دیں گے اور گریوی ڈال دیں گے اور چاول ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے پیلا دیں گے مکمل اور ہاف کپ ہم دہی لے لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون یلو فوٹ کلر مکس کر دیں گے اچھی طرح پینٹ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم چاول کی اوپر ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ چلی سوس سویا سوس ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اور تین سے چار ٹی سپون ہم اس کی اوپر آئل ڈال دیں گے اس سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور اوپر سے مرچے ڈال دیتے ہیں اور ڈکن کو رمال لگا کر ہم اس کو پندر سے بیس منٹ تک تاوے کیو پر دم والی فلم پر کوک کریں گے پندر منٹ ہو چکے ہیں ڈکن ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری مزددار سے انسٹنٹ ویجٹیبل بریانی کھلی کھلی سی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اس کو کر دیتے ہیں ڈش آؤٹ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور نیکسٹ ہم بناتے ہیں چکن مکنی گریوی جس کے لئے کھڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے دو ٹیل سپون مکن ڈال ملٹ کیا ہوا اور ہاف کپ اس میں گی ڈال دیں گے اور جیسے ہی گی گرم ہو جائے گا تو ساتھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں آدھا کلو چکن اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ چکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے یہاں پر آ کر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز اور لسن کا پیسٹ میڈیم سائز کا پیاز میں نے لے لیا تھا جس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو دو سے تیم منٹ تک فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے فرائے ہو چکا ہے یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے بون لیں گے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ہاف کا پھنٹا ہوا دہی اور اچھی طرح سے دو سے تین نٹ تک ہم اس کو بون لیں گے تو یہ دیکھیں گے الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ہم اس میں سفید میچ شامل کر دیتے ہیں آپ کالی میرج بھی لے سکتے ہیں نمک ہسپے ذائقہ ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس میں گھر مسالہ ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون سفید زیرہ ڈال دیں گے اور تمام مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کرتے ہوئے فرائے کریں گے چکن کے ساتھ تو یہ دیکھیں مسالے اس کے ساتھ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہسپے ضرورت پانی ڈال دیں گے اور ڈک کر ہم اس کو تقریباً لو فلیم پر پندر منٹہ تک کھ کریں گے پندر منٹ ہو چکے ہیں ڈکن ہٹا دیں گے چکن اچی سے کوک ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دو سے تین ٹی بل سپون فریش کریم اس سے گریوی رچ بنتی ہے اور فلیم کو بند کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں تڑکا دو ٹی بل سپون ملڈ کیا ہوا بٹر لے لیں گے اور اس میں ایک ٹی بل سپون زیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ادت ٹی مارٹر ایک ادت شملا مرچ اور چار سے پانچ ادت ہری مرچیں یہ کم تھی کے مرچ ہیں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو سوتے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں تڑکا ہمارا مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ تڑکا ہم چکن مکنی میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈک کر ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھیں گے ہمارا مزیدار سا چکن مکنی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کر اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اور نیکسٹ ہم بنانے لگے ہیں جی ہی سپیشل سویٹ بریڈ ڈرس ملائی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو گلاس دودھ دودھ میں بوائل آ چکی ہے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون چینی اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے تو دودھ میں بوائل آ چکی ہے اور ایک عدد میں نے یہاں پر بریڈ لیا تھا جس کو میں نے گرینڈ کر کے بریڈ کرم ریڈی کر لیا تھا اس میں دو سے تین چھوٹکی یلو فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور اسی دودھ میں سے تین سے چار ٹیبل سپون دودھ شامل کر دیا ہے اور مکس کر کے اس کا میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا اب چمچ لگتا چلاتے ہوئے یہ والا میکچر ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو کوک کریں گے تقریباً پانچ سے چینی منٹ تو یہ دیکھیں دودھ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے فلیم کو بند کر کے ربڑی کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے بریڈ بریڈ کے ہم سائیڈ کاٹ دیں گے دو عدد میں نے بریڈ لیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون ملک پاوڈر تھوڑا سا ہم اس میں کسٹر جو ہم نے ریڈی کر لیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور اس کا ایک پیسٹ سا ریڈی کر لیا ہے اور اب جو ہم نے بریڈ لیے تھے اس کیو پر یہ والا پیسٹ لگا دیں گے اسی طرح دوسرے سلائس پر بھی لگا دیا ہے اور یہ والا سلائس اٹھا کر دوسرے بریڈ کیو پر رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں گے اور بیچ میں سے اس طرح سے اس کی گٹنگ کر دیں گے چار پیسز میں اور فریچ کا ٹنڈا دودھ لے لیں گے اور یہ پیسز اس طرح سے اس میں ڈبو دیں گے اور نہ چھوڑ کر سرونگ ٹری میں رکھتے چلے جائیں گے اور اوپر سے جو ہم نے کسٹرڈ ریڈی کر لیا تھا وہ اس طرح سے ڈال دیں گے اور اوپر سے بادام یا کوئی سی بھی ڈرائی فروٹ ڈال دیں تو یہ لیجئے جی کم وقت کم خرچ میں ہمارا مزددار انسٹنٹ ربڑی بن کر ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور نیکسٹ ہے جی ہمارا تکہ بار بی کیو اس کو ہم توے کیو پر بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر گوشٹ ڈال دیا ہے بڑا گوشٹ کوکر میں اس کو بیس منٹ میں نے دے دیے ہیں تو گوشٹ ہمارا کو کھو چکا ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے اس کو ٹھڑڈا کر دیں گے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں ہاف کا پھنٹا و دہی ایک ٹیب سپون دنیا پاورڈر ایک ٹیب سپون چیلی فلیکس ایک ٹیب سپون گرم مسالہ اور نمک ہس بھی ضائقہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے اس کو نکال دیا ہے فریج میں سے اب یہاں پر ہم اس کو دونی دیں گے کوئلے کو میں نے جلا کے رکھ دیا تھا یہاں پر فائل پیپر یا پھر سٹیل کی کٹوری رکھ دیں اس میں ہم کوئلہ رکھ دیں گے اور اوپر سے گی ڈال دیں گے اور ڈک کر اس کو دو سے ڈائی منٹ تک دھونی دے دیں گے تو ڈائی منٹ ہو چکے ہیں ڈکرن ہٹا دیں گے اور کوئلے کو نکال دیں گے اور جو ہمارا بربی کیو تکہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے فرائے کرنے کے لیے اب ہم لے لیتے ہیں یہ سٹک یہ آپ کو مرکیٹ سے بہت آنی مل جائیں گے تو اس طرح سے سارے بوٹیوں کو ہم اس طرح سے پیرو دیں گے اور سٹک ریڈی کر لیں گے ایک سٹک میں ہم تقریباً پانچ بوٹیر ڈالیں گے اور اسی طرح سے سارے سٹک ریڈی کر لیں گے سٹک ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں توا اس کی اوپر ہم گی ڈال دیں گے ہاف کپ اور اس کو گرم کریں گے اور فلیم کو لو کر دیں گے اور سارے جو ہمارے باربیکیو سٹک ہیں وہ اس کی اوپر رکھ دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے ایک سائیڈ سے فرائے ہو چکے ہیں سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور اس طرح سے سائیڈ چینج کرتے ہیں ہم ان کو ایکول کلر میں فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے زبدس سے ڈیلیشنز اور یمی توا باربیکیو ریڈی ہو چکا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ